رسول اللہ علیہ وسلم کی دو دعائیں قبول ہوئی اور ایک باقی ہے کون سی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے اللہ سے سوال کریں گے اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے مالک نے جبرائیل کو بھیجا پوچھو میرا نبی کیوں روتا حالانکہ اللہ عز و جل سب سے بہتر جاننے والا ہے جبرائیل آخر جواب میں کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرا نبی اپنی امت کے غم میں روتا ہے تو مالک نے فرمایا ان سے کہو کہ ہم امت کے مسئلے میں تجھے راضی کر دیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو تمام انبیاء جواب دے دیں گے آدم علیہ السلام سے لے کہ عیسی علیہ السلام تک سب یہی کہیں گے ہمیں تو اپنی جان کی فکر اور اپنی جان کا غم ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے حساب و کتاب شروع ہوگا امت کے لیے جو گناہگار مومن مواحد ہیں یہ یاد رکھیے شفاعت کا ایک اصول یاد رکھیے دنیا کے اندر بھی اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی آپ کا بچہ سکول میں پڑھتا ہے تیتیس والا پاس ہوتا ہے اس کے تیس نمبر آئے یا پچیس نمبر آئے اب آپ کہتے ہیں میرے بچے کا سال نہ مارا جائے بھاگتے دوڑتے ہیں شفاعت تلاش کرتے ہیں استاد جی مل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہیڈ ماسٹر کے پاس لے جاتے ہیں کہ یہ ہمارا پڑوسی ہے ہمارا عزیز ہے میرا بیٹا ہے ان کے والد بڑے قریبی دوست ہیں تیس نمبر تو اس نے لے لیے تین نمبر آپ دے کے سٹار لگا کے اس کو ریائیتی نمبروں سے پاس کر دو کیا خیال ہے ہیڈ ماسٹر اس کی مانے گا یا نہیں مانے گا مان لے گا ایک اور آتا ہے کہ استاد جی میں انہوں ہی پاس کراؤ کہتا پتر تو کنے نمبر لے کہنا زیرو ہی ہے انڈا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے تو وہ کیا اب یہ ماسٹر اس کی شفارش کے لیے چلے گا جائے گا اچھا اگر یہ اوکھا سوکا ہو کے چلا بھی جائے تو ہیڈ ماسٹر مانے گا کہ تیرے پلے ہی کچھ نہیں ہیں کچھ تیرے پلے ہو کچھ کمی کتا ہی ہو وہ میں سفارش کر کے ترہ حساب برابر کرنا گے پاس کروا دوں گا بلکل ایسے ہی جو مومن ہے مواحد ہے اس کے گناہ ہیں وہ اللہ عز و جل نبی کی شفارش سے شہید کی شفارش سے حافظ قرآن کی شفارش سے نابالک بچے جو فوت ہو گئے بچپن میں ان کی شفارش مختلف شفایتوں سے وہ پاس ہو جائیں گے لیکن جو ہو ہی مشرک جو ہو ہی مشرک اب دیکھئے کچھ لوگ اعلان کرتے ہیں کہ آپ نہیں سمجھتے بس جہنم میں میں تو کہا میرا سایہ بھی نہ جائے گا غوث پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا فلا بابے سے یہ دیکھا نہ جائے گا فلا آلہ حضرت سے یہ دیکھا نہ جائے گا ہمیں تو حضرت ہمارے بس پیر جیدہ لڑ پڑے آئے شاہ صاحب دے مگر ٹوٹی جائیں گے اے نہیں پتا شاہ نے آپ کی تھے جانا ہے اس کا اپنا نہیں پتا یہ کہا جائے گا جائیں گے جائے گا تجھے بھی لے جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا پیار ابو طالب سے تھا آپ اور ہم میں سے آج کے دور میں سے یا آنے والے دور میں کسی کے ساتھ ہوئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں صحابہ کہ آپ سے مطالب اتنی محبت کرتے تھے اتنا پیار کرتے تھے کیا بنا اس پیار کا کو فیدہ ہوا اسے فرمایا ہاں وہ جہنم کے وسط میں تھا میری اس محبت سے اس کو کھینچ کے ہم جہنم کے کنارے پر آ گیا ہو اس کو قیامت کے دن سب سے کم عذاب ہوگا جہنم کی آگ کے دو انگاریں اس کے پاؤں کے نیچے رکھے جائیں گے اللہ ہم جرنا من النار اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا دیکھ لو یہ کولر بند ہیں اور آپ اور میں کتنے بھائی کھڑے ہیں گرمی کی کیا کیفیت ہے کتنی شدید گرمی ہے بھائیس کا عربی ترجمہ کر کے لو کتنی شدید گرمی ہے اور یاد کرو جب یہ سورج ہمارے سر پہ ہوگا زمین تبدیل ہو چکی ہوگی گرمی کی کیفیت کیا ہوگی اور ہم کیسے برداشت کریں گے فرمایا سب سر کا معذار میرے چچا کو ہوگا جہنم کی آگ کے دو انگاریں اس کے پاؤں کے نیچے رکھے جائیں گے اس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولے پہ ہنڈیا کھولتی ہے اُبلتی ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاری سے اگر ہر کسی نے معاف ہونا ہوتا تو کیا خیال ہے ابو طالب سے بڑھ کر اور کوئی حق دار ہے نبی کی شفاعت صرف مواحد کے لئے مشرق کے لئے کوئی شفاعت نہیں